آج کی اس ویڈیو میں ہم اداکارہ سبینہ سید کی مکمل بائیوگرافی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو اگر آپ بھی ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو انٹریک ضرور دیکھئے گا مگر اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والی ہر نئے ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک بہ آسانی پہن سکے اداکارہ سبینہ سید ایک ٹلینٹیڈ ایکٹرس موڈل ہونے کے ساتھ ساتھ آتھر بھی ہیں ان کشمار پاکستان کی بہترین اداکاراؤں میں ہوتا ہے سبینہ سید چوبیس اگرس انیس سو پچانمے کو کراچی میں پیدا ہوئی اس وقت ان کی عمر چوبیس سال ہے دلکش چہرے اور خوبصورت آنکھوں والی سبینہ سید کی اگر ہائٹ کی بات کی جائے تو ان کی ہائٹ پانچ فٹ چار انچ ہے اور ان کا ویڈ ففٹی فائیو کیجی ہے ان کی آئیز کا کلر براؤن جبکہ ہیرز کا کلر بلیک ہے اور ان کا مذہب اسلام ہے اب اگر بات کی جائے ان کی تعلیم کی تو انہوں نے انڈس ویلی سکول اوپ آرٹ ان آرکیٹیکچر سے گریجویشن کی ڈگری حاصل کی ہیں انہوں نے دا پریس ٹرائی بیوٹ اینڈ آکس فور یونیورسٹری پریس میں ایز آرثر کام بھی کیا ہے اب اگر بات کی جائے ان کی فیملی کی تو ان کی فیملی میں ان کے دو بھائی ہیں اور یہ اپنی فیملی کے ہمراہ کراچے میں رہائش پذیر ہیں سبینہ سید کی نانی ایک دلکش شخصیت والی روسی خاتون تھی اب اگر بات کی جائے کہ ان کا اداکارہ حانیہ عمر سے کیا رشتہ ہے تو یہ دونوں بیس فرینڈز ہیں سبینہ سید پیٹ اینیمل سپیشلی ڈاگ سے بہت محبت کرتی ہیں اگر ان کے شو بیس کیریئر کی بات کی جائے تو انہوں نے دو ہزار سترہ میں ڈراما سیریل یقین کا سفر سے اپنی کیریئر کا آغاز کیا تھا انہوں نے بیشمار پاکستانی ڈراموں اور فلموں میں کام کیا ہے اور انہیں ہر ایک ڈرامے اور فلم سے مقبولیت حاصل ہوئی وہ اپنے ڈراما سیریل مقدر میں زارہ کے کردار کے لیے بھی جانی جاتی ہیں وہ کئی ٹی وی کمیشلز اور میوزک ویڈیوز میں بھی کام کر چکی ہیں اور یہ آج کل ہم ٹی وی کے ڈراما سیریل یوں تو ہے پیار بہت میں سونیا کا کردار با خوبی نباتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور اس ڈرامے میں ان کی اداکاری کو بہت پسند کیا جا رہا ہے تو آپ کو اس ٹالنٹیڈ اور خوبصورت اداکارہ سبینہ سید کے بارے میں جان کر کیسا لگا کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کہنا نہ بھولئے گا